السلام علیکم ایوریون اسے مزر فروم میر موٹرز فرینڈز آج ہم ریوی کرنے والے ہیں ہونڈا سی جی ون ٹو فائف کروم ایڈیشن دوہزار چوبیس موڈل بلے کلر کا فرینڈز سب سے پہلے بائی کی تھری سکسٹی ویو لیتے ہیں اس کے بعد بائی کی کلوز اپ بیو اور ڈیٹیل ویڈیو سٹار کریں گے تو چلیئے سب سے پہلے بائی کی تھری سکسٹی ویو لیتے ہیں فرینڈز کروم ایڈیشن کی کامیابی کے بعد ہونڈا والے نے اسی سال دوہزار چوبیس میں ایک گولڈ ایڈیشن کے نام سے ایک اور ایڈیشن متعرف کرائیے اور اسی ایڈیشن میں بھی ہونڈا والے نے دو ہی کلر متعرف کرائیں ایک بلیک اور ریڈ کلر فرینڈز گولڈ ایڈیشن میں میں ریڈ اور بلیک دونوں کلر کی بائی کے ریوی کر چکا ہوں ان دونوں بائی کا ریوی آپ کو میرے چینل میں مل جائے گا تو چلیے فرینڈز بائی کی ڈیٹیل ویڈیو سٹار کرتے ہیں اور سب سے پہلے آتے ہیں بائی کے فرنٹ کی طرف فرینڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں بائی کے سپیڈو میٹر کی تو بائی کے سپیڈو میٹر کی بورڈ پلاسٹک میں رکھی گئی ہے سپیڈو میٹر میں بہتر کوالٹی کا پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں بائی کے ہیڈ لائٹ کی جسے ہم ون ٹو فائی کک سٹار یا کلاسک ون ٹو فائی کہتے ہیں تو اسی میں بھی یہی سیم انڈیکیٹرز دیئے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں بھائی کے فرنٹ مونوگرام کی تو بھائی کے فرنٹ مونوگرام کروم میں دیا گیا ہے اور سینٹر میں ہونڈا منشن کیا گیا ہے اب باتیں بھائی کے فرنٹ شوکس ایبزوربر کی طرف تو بھائی کے فرنٹ شوکس ایبزوربر میں لائٹ ریفریکٹر دیا گئے ہیں اب باتیں بھائی کے فرن مڈگار کی طرف تو بھائی کا فرن مڈگار کروم میں دیا گیا ہے کروم کی کولٹی بہت اچھی بہتر رکھی گئی ہے کروم کی کولٹی میں کسی قسم کا کمپرماز نہیں کیا گیا بات کریں بھائی کے فرنٹ ویل ہب کی سپوکس اور ریم کی کولٹی میں بھی ہونڈا نے کسی قسم کا کمپرماز نہیں کیا میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے کمپیر کر سکیں جس سے ہم اپنی زبان میں کان گلاس کہتے ہیں تو بھائی کے کان گلاس بھی کروم میں رکھے گئے ہیں جیسا کہ یہ کروم ایڈیشن ہے تو بھائی کے کافی پارٹس کروم میں ہی رکھے گئے ہیں اب باتیں بھائی کے سپیڈو میٹر کی طرف بھائی کے میٹر کو دو ایسو میں تقسیم کیا گیا ہے میٹر کے رائٹ سائیڈ میں آرپی میٹر دیا گیا ہے اس میں نیوٹر لائٹ اور انڈی کے لائٹ دی ہوئی ہے اور بھائی کے لیفٹ سائیڈ میں سپیڈو میٹر دیا گیا ہے اس کے اندر سی جی ون ٹو فائی کو منشن کیا گیا ہے اور میٹر کے سینٹر میں ہونڈا کا لوگو دیا گیا ہے اور میٹر کے ساتھ ہی چابی کا سوچھ دیا ہوا ہے اب آتے ہیں بھائی کے رائے شائٹ کی طرف بھائی کے رائے شائٹ میں فرنٹ بریک تھروٹل اور اس کے ساتھ سیلف سٹارٹ کا بٹن دیا ہوا ہے اب آتے ہیں بھائی کے لیف شائٹ کی طرف بھائی کے لیف شائٹ میں گرد دیا ہوا ہے جس میں پورا کنٹرول رکھا گیا ہے جس میں ہون بٹن دیا ہوا ہے انڈی کرٹن لیفٹ رائٹ ہیڈ لائٹ ہون آف اور ہیڈ لائٹ کے ہائے لو کا بٹن دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی سموت کلچ کا اپشن دیا ہوا ہے اب آتے ہیں بائی کے فیول ٹینک کی طرف تو بائی کے فیول ٹینک کی گرافیکس میں چینجز دیا گیا ہیں گرافیکس میں بلو ہاف وائٹ اور گولڈ کلر کا یوز کیا گیا ہے گرافیکس میں کسی بھی قسم کا کمپروماز نہیں کیا گیا گرافیکس بہت ہی اچھی بہتر کوالٹی کی رکھی گئی ہے اور فیول ٹینک اپ اور سی جی ون ٹو فائی کو منشن کیا گیا ہے اب آتے ہیں بائی کے سائیڈ کا اور کی طرف تو بائی کے سائیڈ کو اور کروم میں دیا گیا ہے کیونکہ یہ کروم ایڈیشن ہے تو بائی کے سائیڈ کو اور کے اوپر بھی کروم ایڈیشن کو منشن کیا گیا ہے اب آتے ہیں بائی کے انجن کی طرف تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بائی کے ایگزوسٹ مفلر کی تو بائک کا ایکزاست مفلر بلیک میٹ پینٹ کے ساتھ آتا ہے اس پائک میں ایک سو پچی سی سی کا انجن لگا ہوا ہے جو کہ ائر کلڈ انجن ہے لوگ زیادہ در ون ٹو فائیو کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ لو منٹینس اور ہائے ایفیشنٹ بائک ہے بات کریں بائک کے ایکزاست مفلر کی تو بائک کا ایکزاست مفلر پورا بلیک میٹ پینٹ کے ساتھ آتا ہے اس کے اوپر کروم کی اسٹرپ لگی ہوتی ہے بات کریں بائیک کے ٹائر کی تو ہمیں اکثر اسپیشل ایڈیشن میں سروس کا ہی ٹائر دیکھنے کو ملتا ہے بائیک کے ریئر شوکس ایبزوبہ بھی کروم میں دیئے ہوئے ہیں بات کریں بائیک کی سیٹ کی سپورٹ کی تو بائیک کی سیٹ سپورٹ بھی کروم میں دیئے ہوئے ہیں اب باتیں بائیک کے بیک سائٹ کی طرف بائیک کا ریئر مٹگارڈ بھی کروم میں دیا ہوا ہے بات کریں بائیک کے بیک لائٹ کے دور بائیک کی بیک لائٹ بہت ہی خوبصورا ڈائمنڈ کار شیب میں دی ہوئی ہے اب باتیں بائیک کے چین کور کی طرف تو فرنچ بائیک کا چین کور سلوار کلر میں دیا ہوا ہے اور بائیک کے چین کور کی کلر کی کالٹی میں کسی بھی قسم کا کمپروماز نہیں کیا گیا بائیک کے سائٹ کور کی کروم کی کالٹی میں کسی بھی قسم کا کمپروماز نہیں کیا گیا میں آپ کو زوم ان کر کے دکھا دوں آپ تاکہ خودی کمپیر کر سکیں کروم کی کوالٹی کیسی دی ہوئی ہے اور بائک میں سیلف اسٹارڈ اور کیک اسٹارڈ دونوں کا آپشن دیا ہوا ہے اب باتیں بائک کے سیلف اسٹارڈ موٹر کی طرف تو بائک کے سیلف اسٹارڈ کی موٹر کی کوالٹی بہتر رکھی گئی ہے اس میں بھی کسی قسم کا کمپرمہ نہیں گیا گیا بات کریں بائک انجن کے اوپر والے سے بائک انجن کا اوپر والے ساوائی سیمی رکھا گیا ہے جو ون ٹو فائی کلاسک کٹ کے سٹارڈ میں آتا ہے بائک کا فیول کا بھی وہی سیمی کلاسک ون ٹو فائی والا رکھا گیا ہے اس میں کسی بھی قسم کے چینجز نہیں دیا گیا ہے یہ بائک پانچ گیر کے ساتھ آتی ہے اور بائک کے پانچوں گیر آگے کی طرف لگتے ہیں فرینڈز آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو بائک کی گرافیکس اور بائک کی بلڈ کوالٹی کیسی لگی اب باتیں بائک کے فرنڈ مڈگار کے ٹیل کی طرف کیونکہ فرنڈ فرنڈ مڈگار کے ٹیل پر ہی بائک کی پرائز منشن کی ہوتی ہے بائک کی پرائز دو لاکھ بائک سیزار نو سو روپے اور یہ آپ کو کسی بھی ہونڈا کے ڈیلر سے مل جائے گی اب باتیں بائک کی سیٹ کی طرف تو فرنڈز اسی سال ہونڈا ہونڈ نے اپنے ون ٹو فائیو کے سبھی موڈل کی سیٹ کی ڈیزائن میں چینجز دیئے ہیں بائک کی سیٹ کو فلیٹ کر کے بائک کی سیٹنگ کیپسٹی کو بھی پڑھا دیا ہے اور بائک کی لیڈر کو بھی چینج کیا ہے بائک میں بہت ہی اچھی بہتر کالٹی کا لیڈر یوز کیا گیا ہے اور سیٹ کے سینٹر میں سی جی کو بھی منشن کیا گیا ہے تو فرنڈز یہ دا اور ہونڈا سی جی ون ٹو فائی کروم ایڈیشن دوزہ چوبیس موڈل بلیک کلر کا ریویو آپ دوستوں سے گزار شے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور بائی کے رویو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ